سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پڈن اسلام علیکم ناظرین تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسات شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا مزید موزور ہو گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سرسید افرات موت کے موں میں چلے گئے ایک ہی دن میں دو ہزار چوار سو اٹھاون نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی سوپریم کورٹ نے ٹین بلین ٹری سنامی منصوبے کے معاملے پر نوٹس لے لیا عدالت عزمہ نے سندھ حکومت کو جھیلوں اور شہرہوں کے اطراف درخ لگانے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھارت کو کلبوشن کا وکیل مقرر کرنے کے لیے چودہ دنوری تک کی محلت دی جسٹیس اتر منولا نے ریمارکس دیئے ہیں کہ عدالت چاہتی ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے تناظر میں فیر ٹرائل کے تقاظے پورے ہوں پیٹرول کی قیمت برقرار ہائی سپیڈ ڈیزل مزید بھہنگا کر دیا گیا حکومت نے آئندہ پندر روز کے لیے پیٹرولی مسنوعات کے نرخ چاری کر دیے اپوزیشن کی سرگرمیوں سے حکومت نہیں عوام کی صحت کو خطرہ لاحق ہے فردوس عاشق عوان کہتی ہے سیاست ہوتی رہے گی مگر زندگی کے نقصان کا زالہ نہیں ہوتا کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے رلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کورونا وارث سے سرسٹ افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد آٹھ ہزار اکانوے ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد چار لاکھ چار سو بیاسی ہو گئی مزید تصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 2458 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ انیس ہزار پانس سو اٹھتر سن میں ایک لاکھ چوہتر ہزار تین سو پچاس خیبر پختونخواہ میں سنتالیس ہزار تین سو ستر بلوچستان میں سترہ ہزار ایک سو ستاسی گلگت بلتستان میں چار ہزار چھے سو اٹھاون اس نام آبان میں تیس ہزار چار سو چھے جبکہ آزاد کشمیر میں چھ ہزار نو سو تینس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک پچپن لاکھ انچاس ہزار سات سو اوناسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چالیس ہزار نو سو انتر نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ تین تالیس ہزار دو سو چھاسی مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار ایک سو پینسٹھ مریضوں آٹھ ہزار اکیانوے ہو گئی پنجاب میں تین ہزار چھتیس سن میں دو ہزار نو سو پینسٹھ خیبر پختون خواہ میں ایک ہزار تین سو انتر اس نام آباد میں تین سو اٹھارہ بلوچستان میں ایک سو سرسر گلگت بلتستان میں ستانوے اور آزاد کشمیر میں ایک سو انتر مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے سپریم کورٹ نے حکومت کے ٹین بلین ٹری سونامی منصوبے کے معاملے پر نوٹس لیتے ہوئے تمام ریکارڈ طلب کر لیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے دریاں اور نہروں کے کناروں پر شجرکاری سے مطالق کیس کی سمات کی سپریم کورٹ نے ٹین بلین ٹری سونامی منصوبے کے معاملے پر نوٹس لیتے ہوئے سیکریٹری موسمیاتی تبدیلی کو طلب کر لیا عدالت نے سیکریٹری موسمیاتی تبدیلی کو حکم دیا کہ ٹین بلین منصوبے کا سارا ریکارڈ بھی ساتھ لیا جائے سندھ حکومت کی طرف سے ریپورٹ نہ آنے پر عدالت نے سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا جھیلوں اور شارعوں کے اطراف بھی درخت لگائے جائیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سندھ حکومت کے معاملات سمجھ سے بالاتر ہیں سندھ واحد صوبہ ہے جس کے معاملات کچھ اور ہی طرح چلتے ہیں سندھ سے جتنے بھی افسران آئے ہیں کسی کو ٹی اے ڈی اے نہیں ملے گا عدالتی حکم عدولی پر سندھ کے افسران کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کریں گے دوران سما چیف جسٹس نے اسلام آباد انتظامیہ کے نمائندے سے مقالمے کے دوران ریمارکس دیے کہ اسلام آباد انتظامیہ بڑی مغرور ہے اسلام آباد میں پانچ لاکھ درخت کہاں لگائے ہیں آپ نے سارے درخت بنی گالا میں ہی لگائے ہوں گے سپریم کورٹ نے خیبر پختونخواہ کے سیکریٹری ماحولیات کی بھی سرزنش کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ خیبر پختونخواہ کا محکمہ ماحولیات چور اور آپ اس کے سربراہ ہیں آپ کو تو سیدھا جیل بھیج دینا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھارت کو کلبوشن کا وکیل کرنے کے لیے چودہ جنوری تک کا وقت دی دیا اٹرانی جنرل نے عدالت کے روبرو کہا کہ بھارت کے لیے کلبوشن تک کانسلر رسائی کی ہماری پیشکش ابھی بھی موجود ہے اگر بھارتی ہائی کمیشن کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اپنے وکیل کے ذریعے کر سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتھر منولا کی سربراہی میں عدالت آلیا کے لارجر بینچ نے بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کے لیے وکیل مقرر کرنے کی درخواست پر سمات کی وفاق کی جانب سے اٹرنی جنرل خالد جعبید خان جبکہ بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے بیریسٹر شاہنواز نون عدالت کے سامنے پیش ہوئے بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل کی جانب سے موقع پہ اختیار کیا گیا کہ نئی دہلی میں کلبوشن کیس میں وکیل مقرر کرنے کے حوالے سے اجلاس جاری ہے بھارتی ہائی کمیشن کہتا ہے کہ جب ہم تیار تھے اس وقت ہمیں متعلقہ دستاویزات نہیں دی گئیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ یہ عدالت چاہتی ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے تناظر میں فیر ٹرائل کے تقاضی پورے ہوں کلبوشن کیس میں بانالاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے پر ہر صورت عمل ہوگا عدالت نے بھارت کو کلبوشن کا وکیل کرنے کے لیے چودہ جنوری تک کا وقت دے دیا حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول اور مٹی کے تیل کی قیمتیں برقرار رکھی ہیں جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول اور مٹی کے تیل کی قیمتیں برقرار رکھی ہیں جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے فائننس ڈیویجن کے جاری کردہ نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پراہم کرنے کے لیے حکومت میں بین الاقوامی مارکٹ میں ہونے والا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ خود برداشت کرنے کا فیصلہ کیا ہے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق پیٹرول، مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رہیں گی تاہم عالمی سطح پر غیر معامل اضافے کے باعث ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے قیمتوں کا اطلاق یکم دسمبر سے ہوگا اور یہ نیر آئندہ پندرہ روز تک نافذل عمل رہیں گے واضح رہے کہ حکومتی پیسے کے بعد پیٹرول سو روپے انتر پیسے مٹی کا تیل پینسٹ روپے انتیس پیسے لائٹ ڈیزل کی قیمت باسٹ روپے چھاسی پیسے فی لیٹر کی قیمت پر برقرار رہے گی جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت چار روپے اضافے کے بعد ایک سو پانچ روپے تہتالیس پیسے ہو جائے گی وزیرالہ پنجاب کی معاون خصوصی برائے تلات فردوس عاشق ایوان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی سرگرمیوں سے حکومت کو نہیں عوام کی صحت کو خطرہ لاحق ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اپنی ٹوئٹ میں فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ کرونا کے خلاف حکومت پنجاب پور عظم ہے کرونا کی دوسری لہر زیادہ شدید ہے اس لیے عوام احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں عوام کے جان و مال کی محافظ بزدار حکومت چاہتی ہے کہ عقل کی اندھی اپوزیشن ہوش کے نہ کھن لے اور عوام کی جانوں کے ساتھ مزید نہ کھیلے فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ سیاست ہوتی رہے گی مگر زندگی کے نقصان کا آزالہ نہیں ہوتا جس شہر میں بھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہو وہاں کرونا تیزی سے پھیلا میں دعا گو ہوں اللہ اس وبا سے سب کو محفوظ رکھے انہوں نے کہا کہ اداروں کو تالے لگا کر بیٹھ نہیں سکتے ہمیں مرگ بھی چلانا ہے اور عوام کو بھی کرونا سے بچانا ہے ہم کرونا ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کرائیں گے حکومت جلسے جلوسوں یا ریلیوں سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہی ایسی سرگریوں سے صرف عوام کی صحت کو خطرہ لاحق ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بیٹ کے پاتھ